اور آج 121 رن بنا کے ٹیم آل آؤٹ ہو گئی اور آسانی سے سری لنکہ نے آخر میں رن چیز کر لیا انشری ایسا لگ رہا تھا کہ جب دو تین وکٹ ہم نے لے لیے تھے کہ شاید فائٹ ہوگی لیکن ایسا ہوا نہیں کیونکہ ٹوٹل بہت چھوٹا تھا اب وہ کہتے ہیں کہ ورنگ is a habit تو میچ ہار گئے اب فائنل پر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا کیونکہ یہی دونوں ٹیمز آپس میں کھیلیں گی آج کوئی چینجز بھی پاکستان میں کیے تھے عبدالقادر آج کھیل رہے تھے شاہداب کی جگہ اور اس کے علاوہ حسن علی جو ہے وہ آج ٹیم میں واپس آئے تھے تو انزی بھائی اور سیکو بھائی ہم آج ساتھ موجود ہیں انزی بھائی بیٹنگ میں ایشوز ہیں اور بابر آزم سے آج یہ پوچھا بھی گیا کہ دو سکوز اپرینٹیز میں کی ہیں یہ کتنا بڑا پرابلم ہے کیونکہ بولنگ سے میرے خیال سے کوئی شکایت نہیں ہو سکتی اس وقت نہیں بلکل بولنگ سے تو کوئی شکایت ہے بھی نہیں اور وہاں چینج کی جائے رہے ہیں میں صبح سے بھی ہم سارے بلکہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی جو بینچ پہ بیٹسمن بیٹھے جی اس کو کھلائے جائے ہیدر کو ہم کہتے ہیں موقع دے جائے کہ ہیدر کو نہیں کھلائے اور دوسری چیز یہ کہ پاکستان ٹیم کے لیے نا یہ تھوڑی سی پریشان صورتیال ہے وہ اس لیے کہ اگر کوئی کہنا کہ جی پاکستان ریلیکس تھا ایسی بات نہیں تھی پاکستان سے دو دن پہلے ایک سو تیس رنس مشکل سے بنے تھے تو بیٹنگ کو بڑا سکور کرنے ضروری تھا تاکہ ان کا کانفیڈنس آتا تو یہ دو جو میچ چیز ہوئے نا کہ یہ پچھلا بیچ بھی اگرانستان لانا بھی اور یہ بھی وہاں بھی بیٹنگ نے ایک سو تیس پہ تقریباً میچ ختم ہو گئے تھا وہ نسیم شاہ آج شاید یہ بھی وجہ تھی کہ ہماری بیٹنگ مضبوط نہیں تھی کہ نسیم شاہ نہیں کھیل رہا تھا یہ تو مزاگ کر رہے ہیں میرے گا سے لیکن یہ کہ پاکستان کو بڑا ضرورت تھی آج کہ پاکستان کوئی ایک سو سی دو سو سکور کرتا جس سے پاکستان کا بیٹنگ کا کانفیڈنس آتا اور خاص طور پر بابر آزم نے ایس تھرٹی سکور کیا لیکن وہ ابھی بھی اس فورب میں نہیں نظر آ رہے لیکن چلے پھر بھی وکٹ پہ سٹیک کیا فخر زمان جس کے چینج میں آپ کہتے ہیں کہ حیدر لی کو کھیلا چاہیے وہ بھی آؤٹ آف کالر ہے نہیں نہیں بلکل اتنے سارے آپ کے نا چینج وہاں کی جاتی ہے ازمائیہ وہاں جاتا ہے جہاں پرابلم ہو رہی ہو آپ بالنگ میں ازمائے جا رہے ہیں بالنگ میں تو پرابلم ہوئی نہیں رہی بالنگ تو ہماری میرے خیال میں اس ٹورنمنٹ میں ساروں سے اچھی بالنگ ہماری پاکستان کی ہے تو ہمیں بیٹنگ میں ٹربل ہو رہی ہے تو آپ نے بیٹنگ میں کسی کے لڑکے کو چانس ہی نہیں دیا کیونکہ یہ فخر سے بھی وہ آؤٹ آف ٹچ ہوا ہوا ہے اچھا پلے رہے ہیں سکور نہیں ہو رہا خوشدل سے سکور نہیں ہو رہا آپ ان دو کی جنگہ اس کو ٹرائی کر سکتے تھے تو میرا خیال میں کہ آج کے میچ میں ہمیں یہ ٹرائی کرنا چاہیے سکو بھائی آپ کی اتنی تنقید ہوتی ہے وہ تو اگنور کر دیتے ہیں سب لیکن جو آپ کا مشورہ ہوتا ہے اس کو کیوں اگنور کر دیا جاتے ہیں آپ کبھی جمعے کی نماز پر گیا ہیں تو مولانا صاحب جو ہے آپ کو لبے کے اچھی نصیتیں کرتے رہتے ہیں ہم سب سر جھکا کے سنتے ہیں جب باہر نکلتے ہیں تو وہی حقتیں کرتے ہیں تو میں بھی مولانا صاحب کی طرح سے مجھے احتراز ہے مسجد کے مولی صاحب نے آپ کو مریا مولی صاحب یہ ایک آدھی بات تو مانی لیتی ہے دیسرے میچ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہیدر کو ٹرائی کر لیں ملکل میں اور انزی اسی بات پر زور دے رہے ہیں آج 58 رنس پر ہماری 8 وقتیں گری ہیں 63 فور 1 تھا جہاں تک 1 تھا پھر 9 وقتیں گئے ہیں تو یعنی ایک سی امیزنگ اور میں حران ہوں میں اور انزی بیٹھ کے مرشاہ ڈسکرس کرتے ہیں کہ ہمارے لڑکوں کو گوگلی نہیں سمجھ میں آتی آپ یہ دیکھیں دو لڑکے گوگلی پر آؤٹ ہوگے بابر کیسا غلط آؤٹ ہوا ایک سب بیٹ شاٹ اور آسف پہلے ہی گوگلی پہ وہ سامنے سے بولڈ ہو جیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی ٹیم بیپندرہ کو انہوں نے ورلڈ کپ کے لیے ٹیم آناؤنس کرنی ہے فا آسٹریلیا کیا ہوگا کون سے نئے لڑکے ہیں کہ ایسا نا کہ وہ شویب مہنی کو حفیز میں سے کوئی آ جائے دیں وہ کمبائی کر لیں